کاربوریٹر کار کی ائر فیول مکچر سکھیں گے یہ میروتی 800 انڈیا میں یا سیزوکی مہران پاکستان میں کہ کاربوریٹر کی ائر فیول مکچر سیٹنگ ہے سب سے پہلے ہم ائر فیلٹر اتاریں گے اس کے لیے ائر فیلٹر کے اوپر ایک بولٹ ہے وہ اتاریں گے ایک ٹیپٹ کور کے اوپر بولٹ ہے وہ اتاریں گے اور اس کے بعد جو سی این جی کا کنیکٹنگ پائپ ہے وہ اتاریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ائر فیلٹر جو ہے وہ اتار لیا ہے یہ دیکھیں کاربوریٹر کے پیچھے ایک سکریو ہے یہ میں انگلی لگا کے بتا رہا ہوں یہ سکریو جو ہے یہ ائر فیول مکچر کا سکریو ہے اس کو ٹائٹ یا لوز کرنے سے ائر فیول مکسنگ ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کرنے سے فیول کم جاتا ہے ائر زیادہ جاتی ہے لیکن اس کو لوز کرنے سے پیٹرول زیادہ جائے گا اور ائر کم جائے گے تو جو کہ مہران میں ٹیکو میٹر نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک لیزر ٹیکو میٹر ہے اور جو اس کا وارٹر پامپ ہے اس کے اوپر میں نے اس کی ریفلیکٹنگ سٹیپ لگائی ہوئی ہے یہ ہم ٹیکو میٹر اس پولی پہ ماریں گے تو یہ ہمیں آر پی ایم بتائے گا یہ ریکھیں سوا گیارہ سو کے قریب آر پی ایم ہے گاڑی کے یہ گاڑی آدھا گھنٹہ تقریبا ڈرائیو ہوئی ہے اور یہ اپنے اپریٹنگ ٹمپریچر پہ ہے ائر فیول مکشر کرنے کے لیے اپریٹنگ ٹمپریچر پہ گاڑی کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں ٹیکو میٹر ہمیں آر پی ایم بتا رہا ہے گاڑی کا ائر فیول مکسنگ کرنے کے لیے ہم گاڑی کا جو آر پی ایم ہے وہ تھوڑے بڑھائیں گے تو تیرہ سو سے پندرہ سو کی رینج میں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو سکریو جس پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے یہ آئیڈل سپیڈ کا سکریو ہے اس کو تھوڑا سا ہم گمائیں گے تو گاڑی کے آر پی ایم انکریز ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا گمالیا ہے اب دیکھتے ہیں آر پی ایم کتنے ہیں گاڑی کے یہ دیکھیں کوئی سوا تیرہ سو آر پی ایم ہو گئے ہیں اب ہم اس کی مکسنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سکریو ٹائیور لیں کیونکہ کاربوریٹر کے پیچھے جگہ کم ہوتی ہے اس کو مکسر سکریو میں ڈالیں یہ دیکھیں اس کو ہم کلاک وائز کمائیں گے تو پٹرول کم ہو رہا ہے اور ایر زیادہ جا رہی ہے اور اس کو انٹی کلاک وائز کمائیں گے تو ایر کم جا رہی ہے پٹرول زیادہ جا رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کے تقریباً ڈائی سے پانچ ٹرن آؤٹ کریں تو ایر فیول مکچر وہاں پہ سیٹ ہوگی فول ٹائٹ کریں گے ڈائی سے پانچ ٹرن آؤٹ کریں گے تو اس کی اپٹیمم سیٹنگ وہاں پہ اپٹین ہوگی اب اس کو چار ٹرن آؤٹ کر لیں اور جو ہے آئیڈل سپیڈ اس کے بعد اڈجسٹ کر لیں اس کی گاڑی کی آئیڈل سپیڈ جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو سے ساڑھے نو سو آر پی ایم کے درمیان میں ہوتی ہے یہ سیکریو آئیڈل سپیڈ والا آپ لوز کریں اور اس کی آئیڈل سپیڈ جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو سے ساڑھے نو سو آر پی ایم کے درمیان لے کے آئیں یہ دیکھیں ٹیکو میٹر لگا گیا ہم آر پی ایم چیک کرتے ہیں یہ آٹھ سو نوے کے قریب آر پی ایم ہے تو یہ آئیڈل سپیڈ بالکل ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہ ایر فیول مکچر کا جو سکرو ہے اس کو فول ٹائٹ کر دیں گے اور اس کو چار ٹرن آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہم گاڑی چلائیں گے کوئی ایک دو ویک تک گاڑی چلائیں گے اس کے بعد ہم پلاگ نکالیں گے اور پلاگ نکال کے اس کا قدر دیکھیں گے اگر تو پلاگ کا کلر بلیک ہے تو ہم ایر فیول مکچر کا جو سکرو ہے اس کو ٹائٹ کریں گے کیونکہ فیول زیادہ جا رہا ہے اور اگر یہ پلاگ وائٹ ہے تو ہم ایر فیول مکچر کا سکرو جو ہے اس کو دوز کریں گے کیونکہ فیول کم جا رہا ہے اگر اس کا رنگ براؤن ہے تو پھر ہمارا سکرو نہ ٹائٹ کریں گے نہ لوز کریں گے ہماری ایر فیول مکچر بلکل ٹھیک ہے جب بھی ہم نے سکرو کو لوز یا ٹائٹ کرنا ہے کوارٹر یا ہاف سے زیادہ نہیں کرنا اور اس کے بعد پھر دو ہافتے ڈائیو کرنا ہے اور اس کے بعد پلاگ انسپیکشن کرنا ہے یہ پلاگ چارڈ ہے اوائل فولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ انجن کے اندر پٹرول زیادہ جا رہا ہے کاربن فولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پلاگ جو ہے یہ کاربن لے رہا ہے انجن تھنڈا جا رہا ہے ٹو کوارڈ کا مطلب ہے کہ انجن صحیح طرح سے گرم نہیں ہو رہا انجن تھنڈا رننگ ہو رہا ہے کوارڈ آر رچ کا مطلب ہے کہ یا تو انجن تھنڈا رہ رہا ہے یا پھر پٹرول زیادہ لے رہا ہے تو پلاگ کا رنگ دیکھنے سے ہمیں یہ چیزیں پتا چلیں گے اب یہ نیچے والے چارڈ میں دیکھیں کوارڈ آر رچ کا مطلب ہے یا تو موٹ سیکل تھنڈا جا انجن رہ رہا ہے گرم نہیں ہو رہا صحیح طرح یا پھر پٹرول زیادہ جا رہا ہے اوکے کا مطلب ہے کہ یہ بلکل اوکے ہے مین کے نہ ٹھیک ہے نہ خراب ہے اوکے نیکسٹ چارڈ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں ہمیں کیا پتا چاہ رہا ہے بیٹر بیسٹ بیٹر یہ پلاگ کی کنڈیشن ہونی چاہیے بیسٹ پہ بلکل آئل میں سیٹنگ ٹھیک ہے انجن ٹھیک چاہ رہا ہے نہ گرم زیادہ رہا ہے نہ تھنڈا رہا ہے اور پلاگ کی یہ کلر آنا چاہیے گوڑ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی بول سیٹنگ کا پرابلم ہے اور یہ نیچے والا چارڈ دیکھیں اوکے مین کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا سا پٹرول کم ہوگا تو پلاگ کا رنگ کیسا ہوگا اب اس طرف جائیں گے ہم پہلے پٹرول زیادہ تھا تو رنگ پلاگ ہو گیا تھا آپ دیکھیں پٹرول اگر کم جا رہا ہے تو پھر پلاگ کا رنگ کیسا ہو رہا ہے سلائٹلی ہوت تھوڑا سا انجن گرم ہو رہا ہے ہورڈ آر لین لین مین کے پٹرول کم جا رہا ہے اور انجن زیادہ گرم ہو رہا ہے ہورڈ آر لین یہ آگیا آپ کلر دیکھ لیں پلاگ کا کلر اس طرح کا ہو تو یہ انجن گرم ہونے کی اور پٹرول کم جانے کی نشانی ہے یہ دیکھیں اس چارڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ انجن گرم ہو رہا ہے پٹرول بہت کم جا رہا ہے جب پٹرول کم جائے گا تو انجن زیادہ ہیٹ ہوتا ہے پٹرول زیادہ جائے تو انجن تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس لیے ایر فیول مکچر کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ پٹرول زیادہ جائے نہ کم جائے بلکل درمیانہ ہو یعنی بیسٹ پرفارمس کے لیے ہمیں مکچر سیٹنگ بلکل ٹھیک کرنی چاہیے یہ ریکھیں اب یہ چارڈ کی سمری ہے اوپر سے اگر ہم لیفٹ سے شروع کریں تو یہ پٹرول زیادہ اور انجن تھنڈا ہے اسی طرح آپ چلتے جائیں اینڈ پہ آئیں تو پٹرول کم اور انجن گرم ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں جو ایکچلی چاہیے پلکل کا رنگ وہ ان میں سے کوئی ایک ہو بیسٹ بیٹر والے میں سے یہ کلر ہمیں چاہیے بیسٹ پرفارمس کے لیے ہمارا چینل سند آئے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں